السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں میں پھر آپ کے سامنے ہوں یہ بہت اہم ویڈیو ہے اس لاکڈاؤن میں بورڈ نے دیا اپنے سٹوڈنٹس کو کام یہ ویڈیو خاص طور سے سی بی ایسی سٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو بورڈ نے ایک پیغام دیا ہے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سی بی ایسی کے سٹوڈنٹس کو اہم پیغام لاکڈاؤن کے دوران گھر میں یہ کام کریں سی بی ایسی نے اسکول کے بچوں کو لاکڈاؤن میں بورڈ ہونے سے بچانے کے لیے پانچ پوائنٹس دیئے ہیں بورڈ نے طلبہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر کو ہی آج کل اسکول سمجھے گھر کو اپنے سیکھنے کا مرکز بنائے اسے اپنی روٹین میں شامل کریں کچھ دن میں آپ اس سے لطف اٹھانا شروع کر دیں گے جیسا کہ پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن ہے ایسی صورتحال میں گھر چھوڑنا مکمل طور پر منع ہے اسکول تقریباً پندرہ دن سے بند ہے ایسی صورتحال میں اسکول کے بچے اب بور ہو رہے ہیں اگر گھر میں بور ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے معامولات کو گھنٹوں میں تقسیم کر لیں بورڈ نے طلبہ کے لیے پانچ سے چھ گھنٹے کا روٹین بنا لیا ہے اس سے کیریئر کے بہت سے آپشن بھی کھلیں گے بورڈ نے اسے تمام اسکولوں کو بھیجا ہے تاکہ یہ اسکول کے بچوں تک پہنچ سکے پہلا ہے کمیونکیشن اسکل مستقبل میں بہتر کیریئر کے لیے کمیونکیشن کے اچھی صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے بہت سی کمپنیاں کریئٹرز کمیونکیٹرز تھنکرز لیڈرز اور سوسل اسکل میں مہارت رکھنے والے افراد کی تلاش میں ہیں ایسی صورتحال میں اگر آپ کمیونکیشن پر کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیریئر کا آپشن کھلا ہوگا دوسرا ہے آن لائن کلاس شروع کریں آن لائن کلاسیں شروع کریں اس میں میوزک، ڈانس، ڈراما، سپیچ، سانگز، گیم، تھیٹر ڈریس ڈیزائنگ، انٹیڈئیر ڈیزائنگ، ڈرائنگ، پینٹنگ، روبوٹکس وغیرہ شامل ہیں بورڈ نے طلبہ کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے باورچی خانے میں ماں کا ہاتھ بٹانے کی بھی صلاح دی ہے باورچی خانے میں کھانا پکانا اپنے آپ میں ایک فن ہے سمسیاں، دال، روٹی وغیرہ بنانا سیکھیں اگلا پوائنٹ ہے گھروں کی صاف صفائی فیلحال تمام بچے اسکول اور ٹیوشن سے فری ہیں ان کا سارا وقت گھر پر ہی گزرتا ہے ایسی صورتحال میں وہ گھرے لو معاملات میں ایک سے ڈیر گھنٹے کا وقت دے سکتے ہیں آپ گھر کے دوسرے کاموں میں اپنی بہن، بھائی وغیرہ کی مدد کر سکتے ہیں یوگا اور ورزش پر دیں بیس منٹ کا وقت بورڈ نے تمام بچوں کو کم از کم آدھا گھنٹہ جسمانی ورزش، یوگا اور میڈیٹیشن پر گزارنے کی ہدایت کی ہے اس سے تناؤ، غصے اور چیچرے پن کا خاتمہ ہوگا ایک ساتھ مل کر تخلیقی نظریات ذہن میں آئیں گے تو یہ میسج رہا سی بی ایسی بورڈ کا اپنے بچوں کے لیے اور میں یہی کہوں گا کہ یہ میسج صرف سی بی ایسی والوں کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ ہم سبھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں اس لیے ہم سبھی لوگ اس پر عمل کریں اور بور ہونے سے بچیں یہ جو غنیمت ہے، آج کل کا جو وقت ملا ہے یہ بہت غنیمت ہے ہمارے لیے ہم اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور تخلیقی مہارت حاصل کریں کچھ نہ کچھ کیریٹ کریں، کچھ نیا کریں آپ ویڈیو بنائیں، گانا گائیں آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں آپ کہانی لکھ سکتے ہیں، افسانیں لکھ سکتے ہیں غزلیں لکھ سکتے ہیں آپ کو جس میں دلچسپی ہے، اس میں آپ ماہر ہو یہ بہت اچھا موقع ہے اس موقع کو مت گبائیں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اللہ حافظ